بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں مہربانی فرما کر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل لائک آر کو دبا دیں تاکہ انویل تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے آج میں ایک فیلڈ ویزٹ کرنے آیا ہوں جس کے اندر گندم کاش کی گئی ہے اور اس کی کاش کی تاریخ 23 اکتوبر 2022 یہ اس کے سٹے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک بالش تقریبا اس کے اراؤنڈ آباؤٹ اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہیلڈی سٹے اور اس کے فلیگی لیوز بھی دیکھ سکتے ہیں فلیگ لیوز بھی اس کے ماشاءاللہ سے بہت ہیلڈی اور اس کے کلر بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کو پانی یہ چونکہ اس کو نائٹر جینیس کھادیں زیادہ دی گئی ہیں تو یہ اس کے اندر سے جھک چکی ہے فصل اب میں اس کی کھادوں کی طرف بتاتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ اس کو گندم کو کھیلیوں پر کاش کیا یہ ہے اور اس کو بجائی کے وقت ایک بوری ایس ایس پی سنگل سپر فاس فٹ اور ایک بوری نائٹرو فاس دی گئی ہے اور اس کو تین پانی لگائے گیا یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے سٹے اس کو تین پانی لگائے گیا پہلے پانی پہ اس کو ایک بوری یوریا اور ساتھ ایس او پی یہ اس کا فلیگ لیوز بھی دیکھ سکتے ہیں دو انچ سے زیادہ ماشاءاللہ سے چوڑا ہے اور اس کو پہلے پانی پہ بتایا یوریا کے ساتھ دو کلو سلفر اور آٹھ کلو ایس او پی پوٹاش دی گئی ہے اور یہ اور اس کو بتا رہا تھا کہ اس کو کھیلیوں پچاس کلو بیج اس کے اندر بجائی کے وقت استعمال کیا گیا ہے تو یہ پلانٹر سے کھیلیاں نکالی گئی ہیں جس سے ریجر والی کھیلیاں اور اس کے کھیلیوں کے درمیان میں بیج کو چھٹا دیا گیا ہے اور کھیلیاں نکالنے سے پہلے اور اس کے بعد کھیلیاں نکال دی گئی ہیں اور کھیلیاں نکالنے کے بعد کھالیوں کے اندر بیس کلو بیج ڈال کے پہلے تیس کلو ڈالا گیا تھا پھر بیس کلو بیج ڈال کے اوپر پانی لگا دیا گیا ہے اور اس کو دوسرے پانی پہ ایک بوری کین گوارہ دی گئی ہے اور ساتھ دو کلو سلفر اور اس کو تیسرے پانی پہ اس کو کین گوارہ دی بوری اور دی بوری یوریا دیا گیا ہے چونکہ اس کو نائٹروجینیس کھا دیں زیادہ دے دی گئی ہیں تو اس وجہ سے یہ آپ تو اس کے اندر یہ اپنا وزن کو برقرار نہیں رکھ پا رہی تو یہ ایک خطرہ ہے کہ یہ اس کی لوگنگ ہو سکتے ہیں گر سکتی ہیں اب ما شاء اللہ سے اس کے سٹے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیلڈی اور اس کے فلیگ لیز بھی کتنے ہیلڈی اور ما شاء اللہ پوری کی پوری فصل بہت زیادہ ہیلڈی ہے اس سال اگیتی گندم کے اندر کورے کا شدید اثر ہوا ہے نام کمل اور خالی سٹے بہت زیادہ بنے ہیں اس کے اندر تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں نام کمل اور خالی سٹے اور اس کے سٹے بھی ما شاء اللہ سے بہت زیادہ لمبے اور بہت زیادہ ہیلڈی یہ آپ لوگ کے سامنے تو جتنی زیادہ کسی بھی گندم کی فصل کے فلیگ لیز چوڑے ہوں گے یا صحت مند ہوگے اتنا ہی زیادہ پیداواز دے سکتی ہے گندم تو اب اس کے اوپر چونکہ تیمپریچر کے اندر بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کونگی کا اٹیک ہو سکتا ہے فنگل اٹیک تو اس سے بچنے کے لیے اس کے اوپر پوٹاش کا سپریہ اور اس کے علاوہ ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے بھی پوٹاش کا زیادہ زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے سپریہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو پانی کے ساتھ فلڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور نائٹروجینیس خال کے استعمال سے بچا جائے یہ اس کے فلیگ لیوز دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنے چوڑے اور ہیلڈی یہ آپ لوگ کے سامنے پورے کا پورے ایکڑ کا ویو ایک ہی جیسی فصل کھڑی ہوئی ہے اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو یہ بہت اچھی پیداوار دے گی فصل باقی چونکہ ویڈیوز بنانے کے اوپر بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اس کو شیئر کر دیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لئے کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو دبا دیں تاکہ انویل تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی مل سکے یہ ماشاءاللہ سے ایک گرینری ہی گرینری ہے اور طرف اور نیچرل بیوٹی کا ایک حسین شاہکار بہت خوبصورت حالت کے اندر یہ کھڑے ہوئی ہے فصل تھیکس فار واشنگ اور اللہ حافظ